بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 133 ڈسکس کریں گے موڈیول 133 ہے about والیٹائل سٹوریج یہ خاص قسم کا آسپیکٹ ہے خاص قسم کا کوالیفائر ہے اور بڑی یہ سپیسیفک سرکمسٹانسز کے اندر ہمیں اس کوالیفائر کی ضرورت پڑے گی ہم نے پریویس لی دیکھا کہ موڈیول ایکسلویجن انفورس کرنے کے لیے اگر ہم کوئی سافٹوئر اورینٹیڈ میتھرڈ یوز کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک فیل ہو جاتا تو یہ ونڈوز یا ونڈوز کے لیول پہ یا کمپائلر کے لیول پہ ہمیں ایک فسیلیٹی پروائیڈ گئی ہے جس کی مدد سے ہمیں جب ہم انکریمنٹ وغیرہ کے آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں جب ان ویریبلز کوئی شیئرڈ ویریبلز کی ویلیوز کو چینج کر رہے ہیں تو ان کو اس طریقے سے چینج کیا جائے تاکہ کسی قسم کا بیچ میں کانفلیکٹ آنے کا سوچنگ کی وجہ سے کسی قسم کا کانفلیکٹ آنے کے چانسز جو ہیں وہ ریڈیوز ہو جائیں تو والیٹائل سٹوریج جو ہے ہمیں اس چیز کے اندر کسی لحاظ سے مدد کرتی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مدد کرتی ہے اولا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے سنکرونائزیشن اور میوچل ایکسلویون کسی طریقے سے انفورس کر دیا جب آپ گلوبل ویریبلز کو انکریمنٹ کر رہے ہیں یا ان کے پر کوئی موڈیفیکیشنز کر رہے ہیں یا جو بھی آپریشنز پرفارم کر رہے ہیں تو پوسیبل ہے کہ پھر بھی کانفلکٹس آجائیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب for example ایک آپ نے ایک ویریبل کے اوپر کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے اگر انسٹرکشن لو لیول پر آپ لو لیول انسٹرکشن کے لیول کے اوپر دیکھیں اگر آپ نے کہا ہے for example a is equal to a plus one یہ آپ نے لکھا ہے a plus plus تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں ایک سے زیادہ instruction involved ہو سکتا ہے ایک operation آپ نے perform کیا اس کے بیچ میں تین instructions involved ہیں تو instructions جو ہوتی ہیں وہ atomic نہیں ہوتی یعنی کہ اگر تین instructions ہیں یا ہمارا جو آپ کہلیں کہ higher level language کا statement وہ atomic نہیں ہوتا ہے ایک single instruction جو ہوتی ہے وہ atomic ہوتی ہے اگر ایک statement translate ہوتا ہے انتو three instructions وہ تو تین instructions جو atomic نہیں ہیں ابھی ان میں سے ہو سکتا ہے کہ ابھی دو ہی instructions execute ہوئی تھیں اور switching ہو جائے جو intermediate values ہیں وہ registers کے اندر ہی پڑی رہے گی اور جو memory کے اندر variables ہیں وہ change نہیں ہوئے اور switching ہوگی اور switching سے ہو سکتا ہے پھر کیونکہ variables change نہیں ہوئے تو دوسری thread کو variables کی پرانی کوئی اور value ملے اور conflicts آئیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے compilers ہوتے ہیں یہ optimization کے لیے registers کا استعمال کرتے ہیں memory operations جو ہوتے ہیں وہ expensive ہوتے ہیں تو وہ ایک variable کو register کے اندر لے آتے ہیں پھر register کے اندر ہی رکھ کے اس کے operations perform کرتے ہیں اور جب تک in the end آپ کو variable کو واپس store کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو variable ہو سکتا ہے کافی دیر تک registers کے اندر ہی رہے اور registers میں رہتے ہوئی اگر ایک سوچنگ ہو جاتی ہے تو وہ register میں پڑی ہوئی value جو ہے اس کا aspect جو ہے وہ memory کے اندر نظر نہیں آئے گا چنانچہ اگر کوئی processor ہے different core ہے اس core کو وہ change accessible نہیں ہوگا اگر وہ change accessible نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے conflicts آنے کا امکان ہے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم compiler کی optimization بند کرتے ہیں compiler کی optimization بند کریں گے تو اسے یہ ہوگا کہ وہ registers وغیرہ کا استعمال کام کر دے گا اور mostly variables کو memory میں ہی سے ہی access کرے گا but the first time memory میں سے access کرے گا اور جو ہی اس variable کے پر ایک operation perform ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس کو واپس memory کے اندر store کر دے subsequent operations کے لیے وہ اس کو register کے اندر نہ رکھیں اس طرح کرنے سے ہو سکتا ہے problem solve ہو جائے لیکن اس طرح سے یہ بھی ہوگا کہ ایسے operations جو ہم چاہتے ہیں کہ optimized ہوں جو جہاں پہ local variables استعمال ہونے ہیں جہاں پہ کسی قسم کے conflicts نہیں exist کرتے تو وہاں پہ بھی جو performance ہے وہ slow ہو جائے گی کیونکہ آپ نے optimization across the board جو ہے وہ بند کر دیا تو یہ solution جو ہے یہ بھی feasible نہیں ہے تو اس کے لیے انسی سی جو ہے سی کا ایک qualifier ہوتا ہے qualifier جو ہے وہ ہے volatile qualifier کے نام ہے volatile ایک variable اگر volatile qualifier کے ساتھ آپ نے declare کیا تو اس صورت کے اندر وہ variable جو ہے وہ memory میں رہتے ہیں most of the time جو compiler ہے وہ یہ کوشش کرے گا اس کو memory میں رکھتے ہوئی اس کے پر operation perform کیا جائے جب بھی وہ first time access ہوگا memory میں سے access ہوگا جو ہی اس کے پر operation perform ہوگا تو اس کو واپس memory کے اندر رکھ دیا جائے گا یا memory کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کے پر operation perform کیا جائے گا پھر volatile کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اس طرح کا variable ہوگا وہ کبھی بھی access ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک thread چل رہی ہے اس کے دوران دوسری thread پہ switching ہوتی ہے تو دوسری thread پہ بھی وہ ہو سکتا ہے accessible ہو تو کسی بھی instance پہ اس کو access کیا جا سکتا ہے volatile قسم کے variable کا پھر آپ اگر اس طرح کا variable use کر رہے ہیں جو کہ volatile کب use کر رہے ہیں صرف تب ہی آپ use کر رہے ہوں گے اگر وہ shared ہوگا اگر number of threads اس کو share کر رہی ہیں ہر variable کو volatile نہیں بنائیں گے اگر ہر variable کو volatile بنائیں گے تو performance بہت degrade ہو جائے گی کم سے کم variables کو بنائیں گے صرف وہی variables جن کے اوپر shared access ہے جس کو at a time number of threads at a time access کرنے کی کوشش کریں گے صرف ان کو ہی volatile رکھا جائے گا اگر ایک variable آپ بناتے ہیں اور وہ read only ہے کچھ threads 3 4 threads ہیں 2 3 threads ہیں انہوں نے جس اس کو read کرنا ہے اس کے اوپر write نہیں کرنا لیکن کوئی اور thread ہے جو اس کو change کر رہی ہے اور اس کے change کرنے سے وہ باقی threads کے operations کے اوپر افیکٹ آئے گا تو اس case کے اندر بھی آپ کو اپنا جو variable ہے وہ volatile رکھنا نہ صرف کہ اگر وہ shared ہے اور shared طریقے سے access ہو رہا ہے اگر number of threads اس کو modify کر رہی ہیں صرف تب ہی آپ کو volatile کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہو سکتا ہے ایک ہی thread اس کو modify کر رہی ہو لیکن اس کا effect read ہونے کی وجہ سے number of threads کے اوپر آرہ ہے تو اس صورت میں بھی اس variable کو volatile رکھنے کی ضرورت پڑے گی تو volatile variable وہ ہے جس کی وجہ سے conflict exist کر رہا ہے اگر اس کی وجہ سے conflict exist کر رہا ہے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو volatile طریقے سے access کریں volatile طریقے سے اس لئے access کریں کیونکہ compiler optimization کی وجہ سے وہ جب switching ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ variable register کے اندر پڑھا رہا جائے اور اس variable کا effect ہے وہ باقی threads کے اوپر reflect now اس لئے ضروری ہے جو shared variables ہیں جن کا effect number of threads کے اوپر ہے ان کو ہم volatile qualifier کے ساتھ define کریں